منافقان رج رج کتی بے وفائی اکیر نیا جس دم تیری یاد آئی نئی بھلڑی علامہ تیری علمی دائی اکیر نیا جس دم تیری یاد آئی قریم اللہ آتے ہوئے رحمہ تسایا قریم اللہ آتے ہوئے رحمہ تسایا تیرے پاد جائے تے درمشن چلایا جا تکلیف وچتے درمشن چلایا جا تکلیف وچتے دی پھگنا لجائی جا تکلیف وچتے درمشن چلایا اکیر نیا جس دم تیری یاد آئی نئی بھلڑی علامہ تیری علمی دائی اکیر نیا جس دم تیری یاد آئی حق پہ رہ ثابت قدم باطل کا شہدائی نہ بن حق پہ رہ ثابت قدم باطل کا شہدائی نہ بن گر تجھے ایمان پیارا ہے تو مشرک نہ بن اپنا تو شیوہ ہے جلاتے ہیں اندھیروں میں چراغ اپنا تو شیوہ ہے جلاتے ہیں اندھیروں میں چراغ ان کی زب ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے دو شیر اپنے قید مہترم حضرت علامہ کاری قلیم اللہ خان صاحب مرتانی کے نام عروج تجھ کو خدا کچھ ایسا کرے عروج تجھ کو خدا کچھ ایسا کرے کہ رشت تیری قسمت میں آفتاب کرے ہر موڑ پہ ہوں فرشتوں ہر موڑ پہ ہوں فرشتوں کے لشکر ساتھ ساتھ ہر موڑ پہ تیری حفاظت خدا کرے اب میں دعوت خطاب دعوت خسن اپنے قہد مہترم حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب مرتانی کی نشانی فرزندو ارجمن جہاں نشین اسلام شیخ القرآن حضرت علامہ کاری قلیم اللہ خان صاحب مرتانی کو دیتا ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مرکز ہے میرے قید مہترم نے اللہ حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب مرتانی نے اس مرکز کی بنیاد رکھی تھی آپ سب جانتے ہیں نا یہ مرکز آپ کے سامنے ہے پچھلی مردبہ بھی آپ یہاں آئے تھے آپ دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس مسجد کا اس مرکز کا کتنا کام ہو چکا ہے میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے پرزور اپیل ہے کہ اس مرکز کے لیے اس مسجد کے لیے جتنا بھی انداد کر سکیں تعامل کر سکیں میرے قید مہترم حضرت علامہ کاری علیم اللہ خان صاحب مرتانی کا بیان بھی ہوگا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مسجد کے لیے مرکز کے لیے توحید و ثلت کا یہ مرکز ہے جتنا بھی آپ دل کھوڑ کر اس مرکز کے لیے تعامل کر سکتے ہیں انداللہ مہجور ہو اس کے لیے تعامل فرمائے گا تمام آباب سے بھئی گزارش ہے کہ اس مرکز کے لیے مسجد کے لیے جتنی بھی حصب توفیق ہے کوئی بھی ہمارا ساتھی خالی نہ رہے وہ ضرور بر ضرور اس مسجد کے لیے تعامل کریں پچھلی مطلبہ آپ نے دل کھوڑ کر تعامل کیا تھا ایک مذہب بھی تھے جہاں اللہ تعالی انہیں خوش رکھے انہوں نے بھی بہت اچھا تعامل کیا تھا میری آپ سے پور زور اپیل ہے کہ آپ کتنا بھی ہو سکے اس مسجد کے لیے مرکز کے لیے پچھلی دفعہ بھی میرے کہہد مہدرم نے فرمایا تھا کاری کلی ملہ خانسہ ملطانی نے کہ آپ نے یار کیوں کہا میں اس کہتا تو پھر دیکھنا پھر دیکھتے کتنا یہ مسجد کے لیے تعامل ہوتا لہذا ان کے کہنے سے پہلے میری آپ کی خدمت میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کے لیے اپیل ہے یہ حاجی محمد زاکر صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں ہمارے مدرک ہیں بھائی ہیں اللہ تعالی ان سے اسلام لے رہا ہے ان کے ساتھ ہمیں اس نیک گھر میں ضرور تعامل کرنا چاہئے اللہ تعالی ان کے گھر پر بھی الرحم کے نازل فرمائے اس گھر کو اللہ پر مزید کامیاب کرے اور اس کو آباد کریں جزاک اللہ بھائی دل کھوڑ کر جتنا بھی سوچنے کیلئے ضرورت جو بھی آپ اللہ کے گھر کے لیے ایک رفعہ دیں گے آپ اس کے بدل جنت میں ایک درخت لگائیں گے منا سواب کا کام ہے بھائی نیکی کا کام ہے توحید و سنت کا توحید و سنت کا یہ مشن ہے اس کو بڑھنے اور کھولنے کے لیے آپ نے تعاون کرنا ہے انشاء اللہ تعالی یہ مشن چلتا رہے گا بیان ہوتا رہے گا میرے قید مدرم کاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی اس مرکز میں آتے رہیں گے بیان کرتے رہیں گے انشاء اللہ تعالی میرے قید مدرم امام انقلاب حضرت علامہ عامر سید خان صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ مشن چلتا رہے گا بیان ہوتا رہے گا صحابہ اکرام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کوئی موقع ملتا دین کے لیے مسجد کے لیے یا کسی نیک کام کے لیے صحابہ اکرام سے کہتے تو صحابہ اکرام دل کھوڑ کر پہلا نمبر حاصل کرتے کی کوشش کرتے جزاک اللہ بہن مسجد کا بھائی رستہ خالی کر دیں اور اندر آ جائیں مسجد کے اندر آ جائیں جگہ خالی ہے اب آپ کے سامنے میرے قید مہترم حضرت علامہ کاری قلیم اللہ خان صاحب ملتانی کا طلعہ گنگ کی سرزمین پر تاریخی خطاب ہوتا ہے حضرت علامہ کاری قلیم اللہ خان صاحب ملتانی دیوار والے بھائی ساتھی بھی سامنے آ کر بیٹھیں نیچے ہوتا ہے نیچے 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 موسیقی موسیقی فصلاه لما اللہ موسیقی 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 والآخرة والحمد للہ رب العالمين دوشری بڑھاللہ موحد غیور نوجوان بھائیو عزیز ساتھیو السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے انسان نو پسد کرن وستے ترائے چیزانو اللہ نے پسد فرمایا ایک دنا ہے عبادت دوسری دنا ہے رسالت تیسری دنا ہے ولایت انہاں تنہا چیزانو اللہ تعالیٰ نے پسد فرمایا اللہ بھی انہاں تنہا چیزانو پسند کرنے والا ہر فرد اللہ دیا نظر پسندیدہ بڑھ جانا ہے یہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو آدمی انہاں تنہا نو پسند کرے گا میں اللہ اُس نو پسند فرما لے گا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمای ہے عبادت اور ولایت پہلے رسالت دہونا ضروری ہے کیونکہ عبادت دی شکل وی دسے سی تو پیغمبر دی رسالت غلی نو ولایت مل سی تو او بھی پیغمبر دی رسالت درمیان جو اگر پیغمبر دی رسالت نو نکال دیتا جائے تو نہ ہی دنیت اللہ دی عبادت عبادت رہ سکتی ہے اور نہ ہی دنیت ولیدی ولایت رہ سکتی ہے کیونکہ عبادت الہی عدہ عملی مصدق ہے تو اللہ ترسول ہے ولیدی ولایت دہا مؤید تے مصدق ہے تو او بھی اللہ درسول ہے البتہ عبادت دہ حکم بھی اتواندہ ہے رسالت دہ سہرہ بھی اتواندہ ہے رسالت دہ حکم بھی اللہ اپنی مرضی نال بھیج دہا ہے اور عبادت دہ حکم بھی اللہ اپنی مرضی نال بھیج دہا ہے ولیدی ولایت اور تلو اتواندہ جڑ دیئے عبادت اتواندہ دیئے رسالت اتواندہ دیئے ولیدی ولایت تلواندہ جڑے دیئے ولیدی ولایت تلواندہ چڑے تاہیم وچالت دست خط پیغمبر دی رسالت کرے دیئے اتو عبادت تلے آوے تا اللہ دی عبادت تت بھی عملی دست خط کرے دی ہے تو پیغمبر دی رسالت کر دی ہے تو معلوم ہو یا اللہ دی عبادت اس وقت تک عبادت ہی نہیں بڑھ دی جب تک اللہ دی عبادت تے پیغمبر دست خط نہ کرے ولیدی ولایت بھی اس وقت تک نہیں تیار ہو دی جب تک ولیدی ولایت تے تصدیق میرا محمد الرسول اللہ نہ کرے صل اللہ علیہ وسلم خیر بہرحال رسالت دا سہرا منبا مخزن اللہ نے آخری مبعوث فرمایا تو سید الرسول فخر الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ تُساہ اگر میں اللہ دیا نظرہ دے اندر محبوب پسندیدہ بڑھنا چاندے ہو تو سب تُو پہلے تعلق پیدا کرنا پا سید میرے محمد سونے دی سونی رسالتنا جگہ اس نال تعلق پیدا ہو گیا تو میری عبادت دی سنیار بھی آگئی سید کیونکہ ساڑی عبادت دا مرکز بھی وجود مصطفیٰ ہے ولید دی ولایت دا مرکز بھی وجود مصطفیٰ ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالتنا تعلق جوڑ وابستگی بندہ پیدا نہ کرے تو انہیں سمجھو اس نا سونے محمد دی شریعتنا جوڑ کوئی نہیں اپنے آپ انہوں بے شک غلی سدا سکتا ہے اپنے آپ انہوں بے شک سید شاہ نقش بندی سہر وردی قادری پادری پریلوی دیوبندی اچہ جکہ وڈہ چھوٹا سدا سکتا ہے مگر جو اللہ دیا نظرہ جو محبوب بڑھنا ہے تو تعلق محمد مصطفیٰ نال پیدا کرنا ضروری ہے سہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں اللہ تعالی نے اپنی مارفت پہ جاندہ بھی مرکز برایا ہے بلکہ دیکھو قرآن مقدس نو بھی اللہ نے اتو تھلے منتقل فرمایا ہے مگر قرآن دے حاصل کرا واسطے اللہ نے سونے محمد رو اتا نہیں بلایا اپنی ملاقات واسطے بلایا ہے مگر قرآن دا چھپے ہوئے خزانے نو اللہ خود توڑ کے محمد اسی نے جمع فرمایا ہے کیوں اللہ فرمایدہ ہے میرا سونہ محمد الرسول اللہ تیوت حصہ اس وجہ تو چھوڑ کے کھڑا کیتا ہے کہ میں چھپے ہوئے تھی بھی اگر سنیان کرے سی تو میرا سونہ محمد مصطفیٰ کرے ساڑھے لوہ محفوظ دیاں تختیاں تھی چھوپ کے رہے والی کتاب مقدس دی بھی معرفت کرے سی تا محمد گوھر کے کرے سی محلوم ہویا رب دی سنیار قرآن دی عزت تے عظمت اللہ دی وحدانیت تے سب تے سب معاملات دی اگر مارے فتے سنیار دا حق آدام فرمایا ہے تو سونہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ایک واری تا موں کھول کے پڑھو چا صل اللہ علیہ وسلم آئیتہ کنے رسول اللہ علیہ رٹھے بیٹھے ہو سوڑے نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ضرور پڑے کرو صل اللہ علیہ وسلم مفتی دیکھی ہے تو اللہ دے قرآن نے اپنی ساری شریعت تے دین دا مرکز دسے آئے تا وجود محمد الرسول اللہ دسے آئے کس ورستے اللہ تعالی نے اپنے محبوب تے آدام پہ ذکر فرمایا ہے کیوں کہ ساری دی ساری شریعت تے دین قیم دی بدی ردی گھڑی جو چاہ کے محمد پاک دے سینے پہ رکھیے تو آخر ایسی اہم شخصیت دے کچھ آدام بھی تا ہونے چاہیے نا کوئی آم کی شخصیت تو ہے نہیں حسنی محفل دے آدام حسنال گفتگو کرر دے آدام اتنال معاملات دے آدام سوہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مقدسات چلر دے آدام محمد الرسول اللہ چونکہ ایسی عظیم شخصیت جو ہے حسنال تعلق پیدا کرر دے آدام بھی اللہ نے قرآن نے دسا لیتا ہے محلوم ہے جب تک سوہے محمد الرسول اللہ تعالی علیہ وسلم انجھ نہ پیدا کیتا جائے جو یہ تعلق پیدا کرر دا اللہ آدر فرما رہے ہیں تو خالی کلمیں پڑے دا فیدہ بولو خالی کلمیں پڑے دا فیدہ کوئی دی اگر این ہی قسم مصطفیٰ نو جمر چٹر نال محبت مصطفیہ مل دی تو حضرت بلال نو انگاریت لیٹ لیٹ کے اپنی چربی پکھاروں کی ضرورت کوئی نہیں ہاں ہاں سورت پیغمبر بھی رسالت پیغمبر دا اہم حصہ ہے مگر سورت دی بھی بارے فتح پہچان کرائی ہے تو پیغمبر دی رسالت نے کرائی ہے جب تک محمد مصطفیٰ دے وجود تھے اللہ نے رسالت دے سہرت تاج نہیں پوایا اس وقت تک محمد مصطفیٰ دے مقام تے شان دا پتہ کسے نو چلے آنے نہیں ہے رسالت تو قبل سے محمد بن عبداللہ ہے جدہ رسالت آئیے پھر اللہ کریم نے کہا ہونا بن عبداللہ نعرہ نہیں مارنا ہونا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جدہ رسالت کا سہرت تاج آیا ہے ان سمجھوں کہ اللہ دی عبادت دی سیار دنیتیں آگئی ہے ولیدی علایت موئی ہوئی نعا کے اگر زندہ کیتا ہے تو رسالت مصطفیٰ نہیں کیتا ہے جدہ رسول اللہ ایسا تعلق پہتا ہو جائے پھر ایسے ولینو اللہ خود بشارہ دن دا علاکن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولاہم یحضرون جس دا مدو رسول دی رسالت نال جور بڑے ہی نہیں اوہ ولی تو ولی دیا اوہ مسلمان ویسا دوامن دا حق دار نہیں ہے سمجھ آتی پہی نے کہ میری امتدائی گلنا سمجھو اللہ نے کدریا چیزا رو پسند فرمایا ہے ترہ چیزا رو عبادت رسالت اور ولایت عبادت رسالت اور حکم ہوتا اتن لے آتا ہے ولایت چڑھن دی کوشک کرے دی ہے تتلو اتا مگر وہ اتا تانچڑ دی ہے جدہ اتو آوڑ والی رسالتی عزت کرے دا ہے جدہ رسالتی عزت تے قدر پیدا کرے دا ہے اس وقت اللہ کریم فرمائید ہے اس لعب اصا بلندی اتنے دے 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 کہ گلنا پھر ساڑیاں نبین آل ہو دیاں تے مخاطب میں اللہ آپ نبی دے ولیا نالاؤ دین اسلام مکمل سوڑے پیغمبر نے وجود اللہ نے فرمائے دین مکمل ہو چکا ہے آئے وہ کوئی شاکتہ نہیں ہو گیا مکمل مگر اللہ نے قرآن جو حکم کے فرمائے اليوم اکملتو لکم دین مکمل پیغمبر پہ وجودتے ہویا ہے ضمیر اللہ جمادی پہ اب یار کرے دا ہے اللہ نے اکرہیں چاہی دا ہے اليوم اکملتو لکا وہ سمجھانی پہی اسا تیرے دین مکمل کیتا ہے تیرے ہوتے کیتا ہے بلکہ انجری فرمایا فرمایا اکملتو لاکم توڑی اُدھے کیتا ہے کیا مطلب اللہ نے حکم کو محمد سینے دین آدل کیتا ہے خطاب محمد تیرے جماعت روپیہ کردہ ہے خطاب اللہ پیغمبر تیرے اصحاب روپیہ کردہ ہے معلوم ہے ہویا کہ رسول دیرسالت اگر عملی تکمیل دیتی ہے تو محمد غلامات نے دیتی ہے محمد جماعت نے دیتی ہے محمد اصحاب نے دیتی ہے معلوم ہویا عبادت کراندہ آقادaaa کیتا ہے تو محمد جماعت نے دیتی ہے ولید ویلان تر عملی تکمیل دیتی ہے تو محمد غلامان نے دیتی ہے محمد تی جماعت نے دیتی ہے محمد تی اصحاب نے دیتی ہے معلوم ہویا عبادت ترندہ عقدا کیتا تو محمد تی جماعت نے کیتا ہے ولیدی ولایت سہرت بات چکاوٹ عقدا کیتا ہے تو محمد تی جماعت نے کیتا ہے تو اللہ نے فرمایا اولائے کا ہم المؤمنون حق واقعی تو سا میرے پیغمبر دی عزت قدر کردہ حقا دا کردیتا ہے خیر بہرحال سہر محمد الرسول اللہ نے سب تو پہلے دنیا دے سامنے اپنی رسالت اعلان کیتا ہے کریشاد اعلان کیتا ہے گولو ساڑھی عبادت وی قبول تا ہو سی جو پہلے تعلق کئی نرال ہوئے اب بولو یار ولین ویلایت وی تامل سی جو تعلق کئی نرال ہوئے دنسال لگنا پہلے اللہ دنیا تے رسالت بھیجدہ ہے پچھے اللہ اس رسالت حکم عبادت بھیجدہ ہے مقدم کریشاہ ہے بولو یار چھانتے تھا میں بھیجھانتے سردی تُو پھڑ رہے تُو ہا بھیجھے ہو سب تو پہلے پیغمبر نے اپنی رسالت اعلان فرمائے یا ایوہ الناس اینی رسول اللہ ایلائکم جمیعہ اوہ لوگو میں آخری نبی تیرہ سول پڑھ کے آگیاں تیرہ سول بھی کہندہ پڑھ کے آیا اینی رسول ایلائکم جمیعہ کہندہ پھیجے ہو یا آیا اللہ کریم فرماندہ ہے اے میرے سونے محمد رسول اللہ نے اعلان فرمایا اکیہ کہ میں ہن ایلائکم جمیعہ میں ہن بھاوے کوئی کالہ ہے گورہ ہے مردے یا عورتے سارے آدھا آخری رسول بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ آ گیا میں رسول اے ادھا بھی گال لے آج بھی گال لے مطلب ہم جو بھی آج رسول آ گیا اللہ کریم فرماندہ ہے میرے محمد رسول اللہ جدہ نبوت رسال دس سیرت تاج پہائے تے میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں اللہ دا رسول آ گیا اچھا تجھے اللہ دا رسول بڑھ کے آ گیا ہے دسانوں ذرا اپنا موقف دسان اپنا پیغام سنا اپنا کوئی تبلیغ دا انداز بکھا آیا جو ہے تا کیوں آیا ہے تے نور سالت تا سیرا جو پایا گیا ہے کیوں پایا گیا ہے تُو تے سو جا تُو تا نے آیا جو میرے نادے چلو سکٹے جائیں میرے نادیاں ایتا منائیا جائیں میرے نادے جشن منائے جائیں تُو تا اگئی چالیس سال تا عرصہ گزر گیا ہے تُو ساڑھے ویچ موجود آئیں مگر تُو قدائیں بولے کوئی نہ آئیں اجتا محمد پہ بھولے دے جدا اللہ نے بولا منوالی رسالت تا سیرا پایا ہے تا اللہ دا پیغمبر پہ آئے یا ایو ارناس او لوگو جدا لوگو دا خطاب فرمائے بیچے قریشی بھی آگئے بیچے عربی بھی آگئے عجمی بھی آگئے عالم بھی آگئے جاہل بھی آگئے مرد بھی آگئے عورت بھی آگئی اللہ کریم فرمائے دائے اے میرا نسول سرے مکہ آلیاں وستے نہیں آیا بلکہ جوے دن کے عامت تک اے انسانیت چلنی ہے اُتھاؤں تک میرے محمد مصطفیٰ دی رسالت اعلان میں چلنا ہے لہٰذا جدا اللہ دی پاک پیغمبر نے رسالت اعلان فرمایا ہے اس وقت کون نے سب تُو پہلے کان کھڑے کی تین اُنہ نے اترازے کرنا شروع کر دیتا ہے اے تائنو اصا اللہ دا رسول کیونے مان لئے کیونکہ تُو کسے دا پتریں کہیں دا بھدریان کہیں دا مسے رہیں کہیں دا ملوے رہیں کہیں دا پترے رہیں تجرا ساٹے وچو بندہ چمڑ والا ہوئے اوہ کدی اللہ دا رسول ہو سگدہ بولو نا یار اے اُنہ نے گل کی تی تیوال اعلانیہ تارتے آکھیں لگے مہاں توم اللہ پشاروں میں سلونا جڑا ساٹے ترہ پشاروں میں اوہ کدی اللہ دا رسول اب بولو یار جڑا ساٹے ترہ پشاروں میں اوہ کدی اللہ دا رسول نہیں ہو سگدہ اگو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اِنَّمَا اَنَا بَشَرُمْ مِسْلُوْقُونَ اِتَحِن نَائِ اِنْوَرَامْ نَا بَارْدَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرُمْ مِسْلُوْقُونَ اِنَّمَا اَنَا بَجُرْمَا اُسْلُوْوْا اللہ کریم نے ولہ تو اعلان فرمایا میرا پیغمبر تینوں اٹھایا اصا آپے تو اپنی مرضی نال نہیں اٹھایا گیا جدہ اصا تینوں پسند کر کے کھلے آئے تو اور تیری کوئی شکیت کرے سی تصفہ یا میں اللہ آپ نازل فرما دے سا اصا قرآن نو تین پیغمبر تین مقدس تین اتھارے آئے تاکہ جے میرے پیغمبر دی کوئی شکیت کرے تا گوانیا میرا قرآن پہ دے دا ہوئے تے جیڑا میرے قرآن دی شکیت پہ کرے دا ہوئے تا پڑھ پڑھ کے صفہ یا میرا محمد مصطفیٰ پہ دے دا ہوئے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جانے اے دو ہی آئین تا اللہ دی مرضی نہ آلا ہے کوئی بھی اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں آیا ہاں البتہ فرق اتنا ہے ایکو نو اٹھو چوریا ہے دو چھے نو تیروں چوریا ہے اٹھو تلے آوان والا چپ کر کے رانوالا ہے تیروں اٹھے کے آوان والا چپ کی تے نو پڑ پڑ کے سرانوالا ہے چھے نتا ہے دو ہے میں تہلک بھی لسانکا لتعجل به انہا علینا جمعہو و قرآنہو فائزا قرآنہو فتہ بے قرآنہو سمہ انہا علینا بیانہو اللہ کریم فرمائیدہ ہے میرا سونا محمد رسول جبہ انہا نے تیری بشریت اعتراض کیتا ہے تیری رسالت انکار کیتا ہے تا تو اپنی مرضی نال جبہ نے آیا تا تیریاں صفائیاں دہلان بھی محلہ خود فرما دیو رہے تاکہ دودیاں نو پتہ لگ جائے میرے پیغمبر دی ہر حرکت کے دی مرضی نالوں دی ہے میرا پیغمبر بولیندہ ہے تاہی میں اللہ دی کتاب دین نال گولیندہ ہے تے جے کوئی تیرے مکھ دی شکاید کرے تاہی گوائیاں ساڑا قرآن پیادیندہ ہوڑے تے جے کوئی ساڑے قرآن دی شکاید کرے تا پول پول کے گوائیاں ساڑا سونا جہان پیادیندہ ہوڑے تاہا اللہ کریم فرمیندہ ہوڑا ہے اوہ کائنات والو دنیا دا ہر مولوی تاں میک سگدہ ہوڑا ہے دنیا دا ہر عقابر تاں میک سگدہ ہوڑا ہے مولویان دا اگلے پچھلے پار دا پتہ نہیں لگدہ مگر میں نو اللہ اماتی کا سام ہے جیرا میں اپنا مولوی بھیدیا ہے جیرا میں رب دا خدیر بڑھ کے آیا ہے جیرا میں اللہ دا خدیر بڑھ کے آیا ہے میں اللہ قسم چاہ کے کہہ رہا ہے اللہ ارسلنا کہ شائدہ ایجرہ میرے نبی آیا ہے میں نو اللہ اماتی کا سام ہے مولوی تاں پرے بیانو بدلی کر سکدے او یار سکوٹی دا معاملہ ہو جاندہ ہے اجنسیاں دا معاملہ ہو جاندہ ہے انتظامیاں دا معاملہ ہو جاندہ ہے گورمنٹ دا معاملہ ہو جاندہ ہے حالات دا معاملہ ہو جاندہ ہے مگر جی میں رب کو لے پنچھتا میرے ختیم محمد منیر نے کیا حال آتا ہے اللہ کریم فرمیندہ ہے یادہ سادی پران دیاں کا وائیاتے تبلیدہ تے تقریبہ تے ترنیدہ تے تبشیدہ دا معاملہ آندہ ہے پتھر لگتا ہے تاں ہی قرآن سنننہ ہے آفرہ موجود روزخمی کرننہ ہے تاں ہی کال میری سنننہ ہے او دے قطر دے منصور پہ بڑھائے جاندہ ہے تاں ہی کال میری سنننہ ہے چودہ چودہ تاں کیامی کرتے ناہ اللہ انیاں پہ جاندہ ہے یہ کرتے دے پتھر میں بھوک دی وجہ توں پہتے بننے بھی کیوں نہ پہے ونجل تاں ہی کال میرا محمد میری سنننہ پہ ہوتا ہے حتاکہ قومتے بیرادری دے سارے سردار رل کے آتے بیٹھے ہو ان ایتے دے قرآنین غیر حاضر آو بدلو تاں ہی میرا محمد روکے والی او جواز جنہ ہے کولونا یا کونو لی آو بدلاؤ من تلقائے نفسی ان اتبعو اللہ ما یوعا ایلی انی اخاف ان عسیت ربی عذاب یوم عظیم اللہ کریم لگا سادتا میرے محمد سورت قرآن لال سیرت قرآن لال تسیرت قرآن لال تلافت قرآن لال فیدارت قرآن لال تلاعت قرآن لال جسامت قرآن لال وسیرت قرآن لال مزانت قرآن لال محنت قرآن لال نطق قرآن لال رضو دقาย لال ج pH جساد كرآن لال شفت قرآن لال زوہر تا قرآن لال، ایشاہ تا قرآن لال، سجر تا قرآن لال، تا کمل تا قرآن لال، تا جمل تا نبور تا خشتا خسو تا حسن تا نبور تا وکر تا قرآن لال، میرے پغمبر تا کھاناتے پیراتے اٹھلاتے پانا بھی قرآن لال، مقدی مقایے اللہ فرما دلائے سبی کو ناہو بالکولے وهم بے امری ہی اعمالون میرے محمد دی ہر عدا قرآن دا قرآن دی وفا میرے محمد دا اللہ 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 سا اللہ کریم نے اللہ کریم فرما دا میرے سوڑا محمد الرسول اللہ جدا تو اے اپنی نبوت اور سالہ دا اعلان فرما ہے اور لوگ دنوں آنکھ لگ گئے کہ محمد پشر ہو کہ اللہ دا رسول نہیں ہو سکتا اللہ کریم فرما دا میرا پاک پغمبر یہ راتے روتے تو راض کرے سی سفایاں تے گوانیاں دا اعلان میں اللہ عرش بریم تو قرآن بنا کے نازل کر دے ہونا ہے لہاں دا توں اکو بھول کے آگ کول انما سفایاں آنے بشاروں میں سلوکوں مے بشاروں ورد اندر ترتی بھاروی شکتی گنجائش بولو انما آنا باشارن شکر اللہ قرآن نو کھلے تجے قرآن لاؤندہ تا آج سانوی کڑا مجھ پکا کے رکڑ گئے ہو میں نا شکر اللہ تجے قرآن نو کھلے آئے قرآن لاؤندہ تا سانو آج کھے نہیں بچانا اللہ ایو قرآن جو محمد نو دیتا ہے اللہ اول ایو قرآن کا محمد کند تھا پڑ تھا پڑ کے محمد کریم بیاں اس دن اعلان کریں دا گے حتیٰ کہ اللہ کریم فرمائن دا ہے میرے محمد سینے دن در قرآن آیا میرے محمد نے قرآن چھکایا تیسا درجے کے دیتے رفاہنا اللہ کا ذکرہ کا قرآن جھکایا تیوال اس نے قرآن جھکایا ہے سینے جو رکھیا ہے عمل کر کے بکھایا ہے قرآن دی عزت کر کے بکھائیا ہے والا اسویے لانے کر دیتا ہے جتھو تک میں رب دی ربودیت چلنی ہے اتھاؤں تک تائے محمد زکم میں اللہ بلاد کر دیونا اللہ بلاد کر دیتا ہے اللہ بلاد کر دیتا ہے اللہ بلاد کر دیتا ہے کاؤڑے تبھی کھلے ہی کھلے ہوتی ہے کیونکہ اسے وصل حجی صاحب اور علیہ السلام ملک صاحب نے بھی علا نے کیا یار اس مرکم سے بارے کچھ کو سوچو ہوا ہے دین دی دیتا ہے رحمت نال ہی اللہ بلاد توحید مرکز عباد ہوں حج کل حالات تو دیتے دے پہے اندھا دھن حلوم ہوتا ہے پاکستان ہے محمد مصطفیٰ کی عزت کر آتا ہے ساری محمد نان ویڑھ کے کھانڑ والی دنیا ہے جس رسول نے اپنے تندان مبارک شہید کرا دیتے سب پیغام رسالہ کی خاطر اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ والی بس حلوے دے کرا آئے ٹو بی امار مار کے زائے کر دیتی ہے زندگی آبڑی خیر بہرحال ملک صاحب اور جو کے گزارے کر دیتی ہے تو انہوں ہر سال تا یاد دیانی کرانی ضرورت نہیں ہوندی کیونکہ ہمیشہ مسلمانہ دے تعلق اللہ دی توحید دے مرکز نال جوڑے آئے رہے گئے کچھ آباب ایسے بھی ہوتے ہیں جڑے آتن بے یار اصا اٹھیں کے دیوانوں کیا بھی کھالا کرنا ہے پوشیدہ طورت اصال اللہ دے گھر دی امداد کر دی سائیں بہرحال امداد کرنی بھی ہوئے تو حاجی زاکر صاحب جو کے انہوں دے متولی ہیں اور اس سارا نظام جڑے ہیں پہا انہوں دے زیری اب زیر امارت جلدہ پہا ہے اس وقت ضرور کوشش کی تھی گھر ہو کرے سونا اتحان کرے ہیں مسیح تج بیٹھے ہو خدا دے گھار اج بیٹھے ہو کرے سونا بار آنا ہون ڈلی ہے انشاءاللہ ہوئی چلو خیر اللہ انشاءاللہ توقیق دے اے ذہن جو رکھیا ہے پیسہ اس دا خدا دے گھارتے لگنا ہے جن دے پیسے نو اللہ نے پسند کرنا ہے اللہ دی پسند تو رکھرا کوئی پیسہ خدا دے گھارتے لگ سکدا نہیں ہے دیکھے دے دنیا جو یہ کدے لائے کھلیے چراغان تیار پینر تیجنیاں خلا خلا انہ دی کمائن اللہ نے اپنے گھر واسٹے پسند دے گیتا ہے اور میرا پوتروں نے مائن دے بھئیے فلانے جے جادو کیوں نہیں بنے دے میں انہوں نے کھل لے نہ بنوائی بنے دے تا دیر پھن لے نہ پھلا نبی علیہ السلام تے جادو ہویا کوئی نہیں تے جے کسے کنجر کیتا ہی ہے تے ساڑے معصوم پیغمبر تے جادو تے اثر ہو سکدا بلکل نہیں تے جے رہا اجا نہ بنے تے منجے منجے پڑا جہنم ایٹی کانا بنائے کھلے پولے نال دا سکا ہے انہوں نے ستے راتو تے لے آسکدے ساڑا کامے صرف قرآن و سنت دلائل نال دسانونا ستھے رات اتھے چارے نچارے اے اختیار کے دیا تھے جے خیرد ہر حال تُسا فلحال میری معروضہ سمجھو اللہ شاہلا سمجھا دی عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے کہ ہی تا میں انہوں پہلے سمجھی ودن ہی سے واسطے یوں ہی آکے پن ڈالے جو وڑھتے ہیں تا کھاڑیاں لگا کے وڑھتے ہیں موہ لگائی بیٹھنوے کی نہیں سانا چھلے موچھے گنگلو موہ نظر نہ آجائے اللہ شاہلا میرے انہیں نوجوان پھراوانو بھی اپنے محبوب دی شریعت دی حیاء کرنے توفیق اطاف فرمائے آمین آکھی جا کرو ہو سکتا کس لئے اللہ آمین قبول ہی کر لئی اللہ ہو اللہ آجی تعالی کریم نے فرمایا تو ہوں گوانیاں دے میرا محمد مصطفی قل انمہ انا بشر نس لوکوں تو انہاں نو دس دے سرہ بشر دنا نہیں لیا بلکہ گناہ لکھے ہیں مصطفی بشر بھی ہاتھ میں انہیں بشر آن جو میں میرا ابو بکر بشر جو میں میرا عمر فاروق بشر جو میں محمد رسول اللہ دے غلامان بشر اللہ کریم فرمایاں دے میرا سونا محمد رسول اللہ تو سوڑا پشر پشر وان دے اندر تشک دی گنجایش کچھ کوئی نہیں مگر میرا مقام تے مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میرے مقام نال مل سگدہ کوئی نہیں ہے یہ جویت تے پیغمبر دی بشریت تے انہاں نے آکے اتراز گیتا ہے آکھ لگے کہ تو پشر ہے تے پشر جڑا ہوں دے اللہ تے رسول نہیں ہوں دا اللہ کریم فرمید ہے والے حکموں کے دھتے انہاں دے وچو ایک نکلے آگا ہے انہاں کی نسل چل دیاں چل دیاں ود دیاں ود دیاں آگا ہے انہاں کہا تو پشر نہیں تو رسول نہیں گول نمہ دور آیا تو انہاں کہا رسول تہیم اگر پشر کوئی نہیں ہے یہ پشروں میں ہاتھ ارشت جہاں صدنا کوئی نہ آگا ہے اللہ کریم فرمیدہ ہے یہ پشروں کے ارشت جہاں کوئی نہ سکے نوری تا اگیاں دے ویندے پر ہے تے جے میرا محمد پشروں کے تو آکھیں کے اے اتا نہیں جا سکتا اسا ہر ملک تے ہر دور دے لچے اسا اپنے قرآن نو اپنے محمد دگواں بنا کے رکھیا ہے یہ اگر آکھیں کے بشروں کے ارشت جہاں کوئی نہیں سکتا اللہ فرمائندہ ہے یہاں لکتور اسا تے نمارے آیا تیرے مو تو اٹا کوئی نہیں سکتا کیونکہ اسا قرآن نو دن کے ہم توڑی محفوظ کر کے رکھیا ہے اللہ فرمائندہ ہے یہ پہ آتا ہے کہ بشروں کے ارشت جہاں کوئی نہیں سکتا صبحان اللہ علیہ وسلم اسراحات عبدہی لیلن من المسجد الہرامی الیل المسجد الاقصار اے بھانے آتی ویرہ ونجل کہ محمد بشروں کے ارشت جہاں نہیں سکتا مگر میں اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اسرا بھی عبدہی جڑے بشر نو میں لے جہاں جہاں تاگو تیرا ملان لکڑا بھولو لطا اڑا سکتا کوئی نہیں تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوی میری محمد دکوا قرآن بڑھن کے آیا تے قرآن دکوا میرا محمد مصطفہ بڑھن کے آیا لہذا اللہ کریم فرمائندہ میرا پھاک پیغمبر تینوں اے پشر نئی پہ منے دے زرا انہاں اکل تے انہیاں کولو پوچھ کہ اس زمین تے خاکی راندین یا نوری راندین یہ ایمن ان کے واقعی بشر تے خاکی راندین جدہ ہی تھی رانوالی مخلوق خاکی ہے والینہ تے وہ اس تے ممہندہ وی بڑھن کے آمن والا سادہ خاکی پیغمبر ہے یہ کر زمین تے نوری رانوالے ہوندے اسا فیرشتہ کوئی نوری نبی تے رسول بڑھا کے پھیج دیوائے یا دائے خود بشارے رہے تے انہاں بھی ہدایت تے رہے نمائی واسکے اسا پیغمبر بھی بشروں بڑھا کے پھیج دیا ہے حتیٰ کہ اللہ کریم خورمائیں دے مگر میرا پاک پیغمبر تو پیغامر رسالت پہ چاہیا ہو رہے مگر خیال کرے پیغامر رسالت دے ہو نہیں سادے قرآن نال دے ہو نہیں سادے قرآن نال پیغام تو دے دا واجے تے ریاں حصہ نو بھلاد کرن دا زمین وار کانے جڑے اللہ نو منین دے ہو ایک واری بھلاد دا واجنا لکھو اللہ تے ریاں حصہ نو بھلاد کرن والا کانے تے ری شاندیاں تمہ پاڑ والا کانے تیرے سرد تے یتی میدہ تو نہ ہٹا کے رسالت سیرا پاک مر والا کانے میرا محمد الرسول اللہ تو اور سادہ پیغامر رسالت پہ چاہونا ہے والا اللہ دا پاک پیغمبر جدہ انہوں پیغام پہ پہ چاہیں گا ہے سارے لگ دیا لیں دے انہوں بھلا لے اس سارے انہوں کٹھا کر لے اس تے اونہ نو پہلا پہ 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 گامیوں دے انہوں پیالے لائے 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 اللہ اللہ او میلکو او توری لاتنوں سڑے دے رہے دے او توری مناتنوں سڑے دے رہے دے او توری کبھرہ پہ سر کنیți میں دے رہے دے کوئی توڑوں دتی دے وان وان jogar منا بڑے ہوئی آو Sch24 کسی تے متعلق طوٹہ داداہیÓ ایک نہیں کetaan خوشیاں دینده ہے کنیاں دے بارے آده جو خمتہ آر دیندہ ہے کنیاں دے بارے آده جو تبیر دہنے تい تاثرے در بیراندہ ہے کنیاں دے بارے آده جو بردی روڑی دیونا ہے تے پوٹراندی جوڑی لیلائ دیو لے دیندہ ہے کئیانو آتے ہیں جو بابا جمال آل ہے پتر رکھتے لال وال ہے کئیانو کچھ آتے ہیں تو کئیانو کچھ آتے ہیں مگر میں پیغمبر دیری صالت رجے منڈا ہے تو میں پیغمبر دیری صالت پیغام نو منڈنا ضروری ہے میری رسول دیری صالت رالت اللہ کجھے پیدا کر لائے تو میرے پیغام نو منڈا پانسی میں محمدی صورتی عزت نے قدر کر لیا ہے تمہیں رسول دے پیغام نو من را پگنا ہے میرا پیغام پہلے ہی ہے اللہ ایلا اللہ اجرینو حسان والا کور ہے مستینو حجار والا کور ہے روڑینو حسان والا کور ہے مستینو حسان والا کور ہے اللہ دفاک پہم بریات آئے اور تو ہی تو سمینو یتینہ دے رہ گئے ہو میری کان دور دے کے پرز کھا کے آتے آئے اے اوہ ویندہ پہ آئے جنہوں تک بادے چے ماں پیوہ وی چھوڑ گئے اے تے نار اللہ اللہ لکوری نہیں آئے اور اسی یتین نوری سالتا سہرہ پر آمروانہ کاؤں رہے تو رسول کا لاتا ہے لا الہا لا الہا بادے چے ماں پیوہ وی چھوڑ گئے اے تے نار اللہ اللہ کوئی نہیں آئے اور اسی یتین نوری سالتا سہرہ پر آمروانہ کاؤں رہے تو رسول کا لاتا ہے لا الہا لا الہا جیرے محمد رومندر آلے وہ میرے نار پڑے جیرے ہندو بیٹھو اور چوب کر کے بیٹھے رہے جاگے اللہ دے پاپ پیغمبر نے پہلا پیغامیوں پہچایا ہے لا الہا لا الہا لا ناظرہ لا ناظرہ لا غابہ لا مجیبہ لا قدیرہ اللہ لا سمیہ اللہ لا غابہ اللہ لا ستارہ اللہ لا علیمہ اللہ لا خبیرہ اللہ لا مجیبہ اللہ اللہ لا 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 اللہ لا 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 تب پن لکا یا محمد ہونا کہ اے شاہلا محمد تیرے دویں ہاتھ ترکتو ہے یہ دوری رسالت پیغام نہیں آیا اس وقت تک محمد امین بھی ہے محمد صادق بھی ہے محمد مصطفیٰ دے پیرنی چملنو دنیا تیارے بلکہ سب تو بڑا دشمن اصلی دشمن رسالت ابو جاہل او خود تسلیم کردہ ہے ادھے ما رأیتو بے اے میہاتین مثلا محمد مینو بیت اللہ دے خدا دی قسم محمد نالدہ سونت سچا عج تک نہیں تھا یہ تسلیم کردہ ہے مگر جدہ رسول میں اپنی رسالت تب پہ آم پہ جائے پھر اس وقت محمد دے حسن و جمال دیا قسمہ جامن والے بھی محمد دے جان دے دشمن بارے تھے اپنی امانت نالدہ سو جتھے جلوس نکندہ پہ آئے تھے اتھے وہ نادخانی ہوندی پہ یہ اتھے جا کے اپنی امانت نالدہ سو میں حقہ قرآن دی آیت پڑھ کے ترجمہ کرا چاہاں میں جیندہ ہٹسا انہوں نے ایک گستاق بارے تھے جڑا قرآن بڑھے تھے وہ محمد دے گستاق ہیں جڑے کنجر پہ کلو کاری کھلو کے کریں وہ محمد دے آسے گے اے محمد دی سورت دا گواہ قرآن بڑھے آئے اے محمد بولت دا گواہ قرآن بڑھے آئے اے محمد دے متھے دا گواہ بھی قرآن بڑھے آئے محمد دے متھے دی شکارت ہوئے اللہ فرمائینا وزوہا امینو تا محمد دے متھے دی کسا پہ میرا سورا محمد بھاک دنیا دے آر متھج مغالتہ پیدا ہو سکتا ہے مگر میرے محبود دے متھج مغالتے دا تصور ہی نہیں پیدا ہو نرازتہ نہیں ہوتے بھے تو ان خدا دینے دل ج محمد دی محبت پیدا کرو عزت پیدا کرو صرف نام نال یا داوے نال یا جمن چٹر نال محمد مصطفیٰ دی عزت قدر نصیب نہیں ہوتی اے کوئی معمولی شخصیت نہیں کہ تُو واقعہ کوئی بات نہیں یا رہی تھی سوڑ لگا ہے تاکے جے نصوڑا ہے تاکے اے دنال رلیت کے ہے تے جے نرلیت کے ہے اللہ فرمائید ہے پریلوی تیو بندی پچھے سدا نقش بندی تے سور وردی قادری قادری پچھے سدا حیاتی مماتی تے ٹکے پچھے گالک پا حیاتی تے مرکزی دا رکھوں پچھے بار سب تو پہلے میرے محمد تی عزت تے قدر کر تے والدار جیوے محمد تی عزت تا قواب اللہ تا قرآن بارکہ ہے میرے محمد تا قواب کے لی کتاب ہے قرآن قرآن اللہ ہے پرسو جنا دا ہون ارادہ ہو ہوتھ کھڑے کھڑو ہے ماشاءاللہ اللہ شاءاللہ استقامت میں صحیح فرمائے اللہ اللہ ہوں بے خیال تھوڑا یہ کھوڑی تا اللہ کریم نے فرمایا میرے رسول محمد الرسول اللہ واللذی ارسل رسولہ یہ میرا سوڑا محمد رسول اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں بے خیال تھوڑا ہوں بے خیال تھوڑا اوہ بے خیال تھوڑا اوہ اللہ ارسل رسولہ مگر اللہ فرمایدہ اللہ ہوں بے خیال تھوڑا ودین حق چلو یار میں تو انہوں ایک اور گال نال سمجھائینا اللہ نے اپنا فائل ہونا ضمیر دل آدنا لکا کے رکھیا ہے اللہ نے اپنا ناتے ذکر نہیں فرمایا اللہ کریم فرما دا ہے اوہ جویں یار بندہ اب کہنو کل سب جامر لگیا آتا ہے کہ یار یہ فلانا اوہ جو تقریر کریں دے جویں اللہ محمد سعید کریں دے فلانا بندہ اوہ دی آواز یہ جویں احمد سعید دی آواز اللہ فرمایدہ ہے اصاں اپنا نالو کہا کے تاہی رکھیا ہے تاکہ جو دنیا پوچھے کہ محمد کے خدا دی ودہ گل کریں دے تا لوگ اکھر کے اس خدا دی کریں دے جڑا خدا محمد دے جڑا محمد دے خدا ہے وہ محمد دے خدا کی رائے اوہ جسنو محمد ود کے حسن کریں نو دیتا کوئی نہیں ہے اس دے خدا اوہ جسنے محمد حسن دے انتعا کر دیتی ہے تے ایلا نے فرمایدہ پی آواز یہ ایک موقع دو تے دشمنہ نے تراج کیتا محمد مصطفہ تے آکھ لگتے محمد تیری کال تے دلیل تا وڑیاں سنیاں لے لے مگر اکل مندہ نہیں پی آواز جا علال آلہ تا الہ اللہ دل سارے معبودہ نو کٹھیا کر کے ہکے الہ دا کینے علال کرے نا اللہ الہ اللہ الہ اللہ پڑیاں توے دلیلہ دیتیاں مگر ساڑے اکل جباندی کوئی نہیں پی اتو اللہ کریم نے وال محمد مصطفہ نو فرمایا میرا محمد الرسول اللہ توے انہانوں ساڑے قرآن دے بڑے بڑے بیان دلائل پراہین کاتیاں والے سبودری انہیت فرمایل مگر اینہ بد نصیبہ دیتا ہے پیغمبر دی رسالت ایمان نہیں لے آندا اور میں چھپے ہوئے رب دی وحدانیت تے میں اللہ دی توہید تے میں اللہ دی وحدان تی چاتر واس تے تے محمد تے وجود نو اسب تارے دلیل دے پہ پیش کرنے آئے اللہ کریم فرمایدہ آئے فاتر سورت من مسلی ودہ شہدائک ملدو نللہ این کل تن سوادکین وہ کہی جی توڑا مزم ہی نی سجا ہے کہ ساڑیا کرنیاں سرکار آئے بھوکا مہرن تج بری دادیاں چپرینو اگلا دیندے ساڑیا کرنیاں سرکار آئے ساڑیا کرنیاں سرکار آئے سادے حضر توری کبری کے چھوک ہے کھنٹ آ دی اوہ ادھیری بھی لوکویں دی آئے سادے حضر توری اج کرن تے اوہ جو ہو جاندہ آئے اللہ کریم فرمایدہ میرا پاک پرامبر اید جے والوی نہیں پہ منیں دے تائن نو آگوا دو شہدہ اکو مندو نللہ سادھ لاؤ پوری دنیا دیا کرنیا لیا سرکارا نو تیجے واس لگ دائی دے تا پاکستان آلیا نو بلالا جین دے بلالا تے موئے نو بلالا ودو شہدہ سارے نو بلالا یہ واقعی تو ادا مذہب سجا ہے مگر میں اللہ نو اپنی ذاتی قسم ہی میرا سوڑا محمد رسول اللہ ساری دنیا کھنگال مارے نو مگر تے محمد نال دے دنیا تینا نو لبنا کوئی نہیں آئے کیوں نہیں لبنا کیوں کہ تیرے نال دا میں اللہ نے دو جھا بڑایا کوئی نہیں آئے تہاں تا والا حسان پہ آدھا ہے مادتی تو ہو رو اما آتاینا بے مسرے ہی والا قد اتا فا جدنا انہوں زارا ہی میں نو اللہ دی ذاتی قسم ہے بڑے بڑے زمانے گزر گئے بڑے بڑے زمانے ادھ اندر بڑے بڑے کاری گر گزر گئے حتاکہ محمد دی آمت رو پہلے یہودنیا پتران دا نامی محمد رکھنا چھرو کر دیتا گا تاکہ جڑا آخری نبی محمد آ رہے میرا پتر او محمد بڑا جاوے مگر حسان محمد چیرے تے متھے والے وے کے آخری تا گا مادتی تو ہو رو اما آتاینا بے مسرے ہی وَلَا قَدْ عَتَا فَعَجَدْنَا اَن نُزَرَائِهِ مَنُو اللَّهِ ذاتی قسم ہے بڑے بڑے منصور ہے بڑے بڑے کاری گر ہے بڑے بڑے دھن دولت دولت شاہی خاندان والے نہیں آئے ہار میں کوشت کی تھی آئے مگر مَنُو اللَّهِ ذاتی قسم ہے وَلَا قَدْ عَتَا فَعَجَدْنَا اَن نُزَرَائِهِ مگر دنیا تھی ایسا پھر کر رکھے آئے مگر اللہ نے محمد تھی نظیر دنیا تھی رکھی کوئی نہیں ہے اللہ کریم بھی فرمانا آئے کہ داد والے انہوں محمد نالتہ نہ ملے حالکہ دنیا دوت کئیان لوگا دیا لے شکلہ مل دیا جلدیاں دیا کئی واری کئی بھی کسی تھی شکل بلکل سیم و دنال مل دیا دیا ہے مگر اللہ کریم فرمانا آئے اصلا محمد مصطفیٰ نو اینجدہ بنایا آئے کہ ایت نالتہ احساس ہے پل جو گوی اپنے کار خانے قدرت اندر نہیں رکھیا اس وجہ تو نہیں رکھیا کیونکہ جدہ ڈوچھا بڑا وڑا نہیں ہے تصلا پل ساو کے رکھر بھی لوڑ کے لیا ہے جدہ میرے محمد نالتہ اور کوئی نہیں آئے لہذا اللہ کریم فرمانا آئے اے جیدہ دعویٰ کریں مل کے پھوکا ماریں مل کے پھوکا مار کے مرے محمد نو مار چاہو نہیں چھڑ دے تبید لے کے مرے محمد رلو اللہ کیوں نہیں کر چھڑ دے بھوکے مار کے مرے محمدی زبان بن کیوں نہیں کر سکتے حتہ کے مرے محمد نالتہ ڈوچھا بڑا کیوں نہیں سکتے تیجے سارا کچھ نہیں کر سکتے تیجے کاخوی نہیں کر سکتے نیرے گونے دی مرے محمد رسول اللہ والینہ نو چیلنج کر دے جی میرے نالتہ کوئی تنیہ دے تو انو مل جائے والا پیشت میں محمد خدا دہ انکار کر جڑیا ہے جی میرے نالتہ کوئی نہ مل لے والا مننا پوسی جینے میرے نالتہ کوئی نہیں انجے میرے مشکل کوئی شاہد نالتہ دیر اور کوئی نہیں ہے مننا پوڑا ہے لا الہا لا الہا الا اللہ لا الہا تھکت نہیں بیٹھے آج انشاءالہ مغرب تھوڑی بیٹھے ٹھیک ہے نا یہ ہکو نکلے آئے انو پتہ آئے تھا تیم کیوں بڑے پول تھا صحیح چار بڑے تو ہی تو باپ سو اچھا صحیح قال لے والا الہ خدا دے گھارج بیٹھا جڑی بڑ اندر تقریر لکائی بیٹھا ہم آجا وہ شروع کوئی گئی اللہ اللہ بیتون سمجھایا ہے عبادت سے ولایت تعلق تیری شہد آلے رسول دی رسالت نال جب تک رسالت نال جور نہ پیدا ہوئے اس وقت تک نہ خدا دی عبادت مل سکتیے نہ ولایت میں اللہ اللہ باقی یہ ہے ولی ہوندہ یوئے تیرا اندرو بارو کھڑا ہو کہ پیغمبر دی رسالت نال جڑ جائے وہ کیا ہوندہ ہے ولی ہوندہ اللہ 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 فرمیتا ہے ساگی یاری ہی ایمان دارا نال ہوتی تو ایمان دا خدا نال بڑھ کے آیا تو میرا محمد مصطفیٰ آیا دارو کئی در نال ہوئے اب بولو یارن پیغمبر دی رسالت نال پیغمبر دی رسالت نال پھر عبادت عبادت بھی ہے ولی دی ولایت ولایت ایک مثال کرو اللہ اللہ پیغمبر ایرادت لے کے چلنے کے یارو چلیے عمرہ کرائیے اللہ پیغمبر اپنے صحابہ اکرام رفقہ اکرام اپنے نال ملا کے چل پہ جدا پہنچے مقام حدیبی مکہ بے کوئیش پتا چلے انہا سمجھے آکھ محمد سال نال کی لڑائی کر واسطہ نہیں آیا حالکہ اللہ محبوب لڑائی دا ارادت لے کے نہیں آئے بلکہ پیت اللہ دا تواف کر دا ارادت لے کے انہا نے آکھ اپنے اسا محمد حدود حرم داخل نہیں ہو خیر بہرحال مذاکرات معاملات چل دے رہے انہا بھی اپنا سفیر پھیجے ادو محمد پیرمبر نے اپنا سفیر منتخب فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں اچھو دس صحاب کرام دے مشور نال حتمی فیصل رسالت نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں سوڑے محمد مصطفہ دنو مہندہ بڑھ کے جارے مکہ وال اللہ پاک پیغمبر حضرت غثمان تے یقین فرمایا ہے کہ پیغمبر دی رسالت دی سفارت تا حق دا کر سکتے تا میرا غثمان کر سکتے وہ سمجھا دی بھئی بھئی پیغمبر محمد مصطفہ نے یقین فرمایا ہے حضرت عثمان تے حضرت عثمان جا رہے جس وقت پہنچے تا کو پہلی ملاقات ابو صفیان نالوی جڑا سردار مکہ ہے اس وقت تک ابو صفیان حالت کفر دے اندر ہے غالبا شیع ہجری دے اندر حضرت ابو صفیان پھر رضی اللہ تعالی انو بن گئے انہ نے دست نبوت آکے اسلام نو قبول چا فرمایا اس وقت تک اجا حالت کو فر دے اندر حضرت عثمان نال ملکات ہو گئی ہے حضرت عثمان کہیں لگے کہ میں تا محمد مصطفیٰ دی طرف نو مہیندہ بانکے آیا میں اس وجہ تو آیا تا کہ تو انو تسلی ہوئے کہ اس تو نال لڑائی دا ارادہ کھن کے نہیں آیا اس آیا اللہ دے گھر دے توا کران دا ارادہ لے گئے آیا پر حال پڑی گل بات بیج ہو باسا ہوندہ رہ گیا اکو ابو سبھی آنا دے آہ عثمان مگر تیرے محمد واسا توا کرن دے نا نا سمجھ آنی بھائی آئی نا سمجھ حضرت عثمان نکر لگ آئی تو خود تا اے عبادت کر سک دا مگر آسا تیرے محمد واسا توا کرن دے نا 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 نہیں آئے ہر تھوڑا جی غور کرو اے اس بیت اللہ توا آفدہ ابو صفیان اجازہ دیندہ پہ آئے اس کو ٹھے تے اس گھر دے طوام دیا اجازہ دیندہ پہ آئے جس بیت اللہ مطال خود محمد مصطفیٰ نے فرمایا جیرا مسلمان آدمی اپنی اخلاص والی نظر پہلی بیت اللہ دتے مرند اللہ دے پچھلے سارے گناہ مہا فرما دیندہ آئے اس گھر دے طوام کران دی اجازت ابو صفیان پہ آدین مگر قربان ونجے میرا خاندان اس مان دی جتی نال لگیو ہی مٹی دوں کہ اس نے محمد عزت قدر کر 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 اگر صفیان نو بلکل دھرل لے نال جواب دیندہ دو ٹو کلف نال جواب دی تیش اے نے سوچیا کہ چلو یار میں نو تا توا کران دا موقع ملدہ پہ آئے میں تا چلو آج گیا تا میں تا بھل عبادت کھاڑ لوا میں چلو عبری آج گیا تا میں تا توا بغیر نہ بن جاؤ جنہ ساڑے مول بھی جی آج 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 میاں جی آج 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 تیرے محمد نو نہیں کر دیں دے اب کو حضرت اس مانا دے وہ تینوں پھول لے او مکہ دیں سردارا تیرے جائے سردارا نو اپنے محمد سردار دی جتی تے قربان کر دیں یہی عبادت میرا محمد نہیں کر سکتا محمد دعاشق محمد تو بنا اس عبادت نو عبادت سمجھ دے نئی اس عبادت نو عبادت سمجھ دا اب بولو یاد بھیاد روئے خدا دین ہے اے کہند تر بہار تے نہیں گیا کھلا کہند ملے تے نہیں گیا کھلا کہند کھوالی تے نہیں گیا کھلا کہند اورس تے نہیں گیا کھلو تا یہ پیت اللہ والی جدائیوں دے ہی ہے کہ اٹھے جدائی چکر کتڑ والا کتین دے تا کھالی ساتھ ہی نواز سے کتی دے اب بولو یہ دائیوں دے عبادت تے جیسے عبادت جو اور قیدر اللہ ہی ہو سکتا کوئی نہیں ہے یہ بھی خالص عبادت ہے مگر حضرت عثمان نے کہنا ہے یہی عبادت میرا محمد نہ کر سکے محمد تھی تھوک دوتے جانتے ور والے اوہ قدیم محمد تھی تصدیق تو بغیر اے عبادت کرن ور سے تیار کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ تا قرآن بھی کیانتا ہے غالباً پندر ماں پارا ہے یا غالباً سول ماں پارا ہے سورت کا حق دی آجاتا ہے اللہ کریم فرمیدہ ہے اللہزین زلہ سعیوم فیل حیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ عَلَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اولئیک الَّذِينَ قَفَرُوا بِحَایَاتِ رَبِّينَ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُكِ مُولَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَزْنَا فَلَانُكِ مُولَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَزْنَا اللہ فرمیدہ ہے یہاں پندہ میرے رسول دی رسالت تو اٹھ کے عبادت کریں دا ہے میرے رسول دی رسالت دی تصدیق تو اٹھ کے سجدہ کریں دا ہے میرے رسول دی تصدیق تو اٹھ کے قیام رکو کریں دا ہے میں اللہ نو ساڑ مریں دا ہے میں اللہ دی نام دیا نگر نیازہ دیں دا ہے میں اللہ دی نام دی سو روپ کو ہار کریں دا ہے مگر اللہ کریم فرمینا ہے نمازہ پڑھے تزلا روزہ رکھے تزلا آج کرے تزلا نمازہ پڑھے تزلا سجد کرے تزلا قیام کرے تزلا تزلا زلا 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 مگر عربی آلے زواد مدعا کر کے پڑھتے مادے پڑھے تزلا آج کرے تزلا آج کرے تزلا پڑھتے نا غلط دعا لینو کے پڑھتے نا غلط دعا لین ماشاء اللہ اقراب آیا کھڑا مادی کھڑا لاتا جو اللہ کریم فرمینا ہے جڑا ملوی میرے رسول دی رسالت تو ہٹ کے والے نمازہ پہ پڑھتے تا ہی زلا کہشا زلا تے ہکواری جی میں عربی پردن اونیا کو اللہ دین اللہ فرمائندہ ہے وہ بھا میں جو کچھ کریں دھرہے جانے سلس ساہیو ہونہ اوہ دیا ایتھو ہی اللہ تھوڑے دیا گھور کریا توجہ کریا ہے اللہ فرمائندہ ہے وہ ایتھو ہی تلہگم نکھ ناماز پہ پڑھتا ہے یہ نا سمجھے کہ میری نماز پھرشتے چاہ کے گھنگائے نا اللہ فرمائندہ سلس موسیقی 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 دین نہیں ہے کیونکہ اس نے ساڑے دین نال مزا کیتا ہے اس نے ساڑے قرآن نال ٹھٹھا کیتا ہے اس نے ساڑے پیغمبر داہیا نہیں کیتا اس نے ملوانیاں داہیاں تا کیتا چاچا بیرات روئی خدا دیئی چاچا غلاب عمد میں نو پتہ بہجا اللہ کریم فرمائندہ ہے جڑا بات بھی میرے رسول دی رسالت نال عبادت دی تصدیق نہیں کریں دا ایک کو لپ پوچھے کہ یار اے جڑیاں تقریرہ پیا کریں نا ہے اے جڑیاں جماعتہ پیا چین کریں نا ہے اے کیرے پیغمبر دی سننا تا ہے کیرے پیغمبر دے مندر والے صحابہ دی سننا تا ہے اے یار محمد تے مندر والے ادا تاہا لیاں انا نو پلدی ریت لٹایا گیا سینے تے پتھر کھٹایا گیا کل جرسیاں پھوائیاں گیا وال سینے تے پتھر بھی رکھ دیتے گئے وال یار یار بھگے اس پتھر جتے کھڑے کر دیتے گئے تلو پلدے ہوئے اگار پیر وال اس بلال کو لو پچھے گئی دا ہے تسا محمد دا مدر سچا ہے یا اب جاند سچا ہے والویوں لو کے آتا ہے کلو ہو اللہ آہد اللہ حصہ مدلم یلد والا میولد والا بھی اکلو کوروان آہد میرے محمد دی کن پھر والے مولوی کوئی نال میرے محمد دی کن جتے تھا پڑے مانا والے شیخ الادیس کوئی نال اور جے کر دعا کہ جو یار کلیم اللہ کلہ ہو گیا ہے اللہ دی کا سمیں کلہ نہیں ہویا بلکہ کلیم اللہ دا ایمان روح اور وقت گیا ہے کلیم اللہ دی کن جتے ہاتھ رکھن والا اللہ ہے تے اے نال سمجھ کے کلیم اللہ کلہ ہی ہو گیا تا کوئی حرج نہیں ہے یہ لوک میں نو پیو پہلے بنا گیا ہے پیرا جدہ پیو کلیاں گزار گیا ہے مگر اللہ دے قرآن آل بے وفائی نہیں کی تھی ہاتھ تے جہاتھ کریاں پا لئی آئیں پیرا جو بیڑیاں پا لئی آئیں اے کلے دو تے خنجر تا چروہ لئی آئیں مگر ولوی للکار للکار کے کالوی آمان سعیدہ تا رہا ہے ساری دنیا رل کے آ جائے مگر آمان ہاتھ تے جہاتھ کریاں پا لئی آئیں پیرا جو بیڑیاں پا لئی آئیں اے کلے دو تے خنجر تا چروہ لئی آئیں مگر ولوی للکار للکار کے ساری دنیا رل کے آ جائے مگر آمد سعید پیشا تو تبھی اثر کا رہ سکتا کوئی نہیں ہے بھلیا تھا یار یہ یار سارے انہوں چھوڑ گئے اللہ کی ذات دعا سیہا میں تا قدیمی مولیاں تو تینے حصار نہیں رکھیا اللہ فرمیدہ انتا نصر اللہ یا نصر کم میرے دین نو جبھا تو سامار گئے رکھو میرے قرآن نو چٹا تو سامار گئے رکھو میں نو اللہ واندی کا سمیان سلکا میں تا دید نصرت بھی ان یہ کرسا جنے ابا بھی لا نال میں کرا چھوڑی آئی شارت اے آئے تیرے تل دے اندر اللہ دے دین دی غیرت پیدا ہو جائے عبادت او اونجکار جنے محمد دی رسالت سیخ پر کرنے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنوی آتا ہے او ابو صفیانہ اے عثمان اپنی جانتا دے سکتا ہے مگر محمد تو بھی نہ مہتت اللہ تعال کرا نو تیار کوئی نہیں چاہو کہ میں نو سبق محمد قرآن دیتا ہے عبادت او اے کسی عبادت مصدق محمد مصطفیٰ ہے تیری عبادت محمد نہیں کر سکتا اوہ عبادت عثمان بھی عبادت نہیں سمجھے دا بلکہ اللہ دا قرآن فرمیندہ ہے اللہ دینا ظلہ سائیوہمو خلاحیات دنیا یہ رہن کر کے میرے محمد تو وقعوں کے عبادت پر کرنے آئے اوہ تیر ہر عبادت سچٹ کر دینے آئے اور اپنے ایمان نردس اللہ تعالیٰ ظلہ 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 محمد قرآن دا باغی بڑھا کے کوئی نہ تجرا میرے رسول دا باغی ہوئے پانے تیرا ہوئے تے پانے میرا ہوئے پکا کا فردہ کا اللہ اللہ دیری جان دیری جان کریم خان کریم خان اللہ اللہ توڑا ساڑا دل دا ایمان تے توڑی ساڑی ایمان دی جان محمد مصطفیٰ آئے محمد قرآن آئے اللہ کریم فرمائند آئے اواللہ دی ارسل رسول ہو تیلو حدا ودین الحق حسدین حق دے کے پھیج آئے میرے محمد دی حرا دا اللہ حق ہے جدہ اوٹے کھلو کے حدر دسمان ابو سرفیاں نالے کھلا کریں دا اللہ کریم فرمائند آئے جدہ اوس میرے محمد دی تھاڑ کی تی آئے اصا اوٹے کان پچھوا اوٹے عثمان دی تھاڑ کر دی تی آئے تو جو کرے آئے جو محمد دی یار دور گیا تاہی محمد دی تھاڑ کھلا کریں دا دشمنہ دی سامنے محمد دی تھاڑ کھلا کریں دا اللہ فرمائند آئے اوٹے محمد دی تھاڑ پیا کریں دا اصا اوٹے عثمان دی تھاڑ پیا کریں دے آسے اوٹے پیا بھولیں دا میں اللہ اوٹوں قرآن بڑھا کے بھولیں دا پیا آئے تو محمد رسول اللہ بیاد پیا کریں دا صحابہ کرام کھلا سارے صحابہ کرام نے محمد دے ہاتھ دتے ہاتھ رکھے آئے لہتے پاک پیغمبر نے ہاتھ لمبا کیتا ہے سارے صحابہ کرام نے لہتے پاک پیغمبر نے ہاتھ مکتا ستے ہاتھ رکھے بیاد پیا کریں دے بیاد اس گلدی پیا کریں دے سارے مروے چاہے مگر عثمان دا بدلال ہے بغیر سمینہ کوئی نہیں ہے چونکہ منب کا نے شور برپا کر دی تھا ہاں حضرت عثمان قتل ہو گیا ہے حالانکہ قتل دا کوئی نہ لے اب اس بھی آنڈال باز مباسا کھلے کریں دے آنڈ مگر کافرہ دا مقصہ دے جدہ عثمان دے قتل دیا ہوا پھیلا دی سائے آپے در کے محمد دے مندر والے تیتر بیتر ہو جاسے میں اکھڑے ویسن ہو اس نے پاس تو ویسن در کے آپے پچھا نہ سوانجنا آگا ہے مگر اللہ دے ہر کام دے اندر لکھا حکمتہ ہو دیا ہے دے عثمان کھلا محمد دے ترجمانی کریں دے اللہ قرآن پھینک دے عثمان دے ترجمانی پیا کریں دا آگا ہے محمد الرسول اللہ دے جدہ بیاد کی تیا ہے ہر صحابی نے جدہ ہاتھ رکھے آگا ہے لد پاک اغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ اپنے ہاتھ مقدفت سارے ہاتھ لوں جمع کر لیا ہے تھوڑی دیر گلری آئے محمد مصطفیٰ پہ آتا ہے آہ میرے یاروں اے بڑا عجیر جیہ سو جوک بڑے آگا ہے بڑا یار بڑا یہ سوک دا مقام بنے آگا ہے سارے تسا میرے ہاتھیں بیت کر رہے ہو مگر یار کیہ کر آئے میرا عثمان بھی ہوندہ تا ہوئی میرے نال رہ لگے آ میرا عثمان بھی ہوئے آ اس نیکی دے کم میں جو میرا عثمان بھی شریک ہو جائے آ مگر اللہ دے پاک پیغمبر فرمائیں دے لے ہو ہویا جو کوئی نہ اٹھے کوئی نہیں آ مگر یار سین کرنے آئے سارے دے ہاتھ محمد دے ہاتھ دے آئے پہین اللہ دے پاک پیغمبر نے والا پڑا ہاتھ اٹھا گیا کیا آدھا ید عثمان ہو جو کوئی نہیں ہے مگر اس میں ایسی بات تو خالی نہیں رار دیں گے لہ دے پاک پیغمبر فرمائیں دے رہے ہو جو کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آدھا ید عثمان اے میرے عثمان دے ہاتھ دے جدہ انہ نے ہاتھ رکھ لیا ہے توجہ کر مدنوں مسئلہ سمجھا جانا تلے بھی محمد دا ہاتھ آئے اٹھے بھی محمد دا ہاتھ آئے وی جالے دے اندر محمد صحابہ دا ہاتھ آئے توجہ کر آئے تلے بھی ہاتھ تے اٹھے بھی ہاتھ رامت اللہ العالمین دا ہائے محمد مصطفاد آئے محمد مونیر دا ہے سل اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے محمد صحابہ نو اوال محمد حد جن لوگاں چھوڑیا ہے چھوڑیا ہے اللہ کریم نے مسئلہ تینوں میں نے سمجھایا ہے اے جنہیں ماں جس وقت پتا لگتا ہے میرا بچہ کلیچ وعدا ہے مطا کہنے دا کتا پھرے تلا جیا مطا رو لے تلا جیا کتا کوئی آ جائے تیار کلیچ ہوا پیام بھیا ہے کلیچ ہو کا پیانتا ہے خلانے بندے دا کتا جرہ ہلکا ہو گیا ہے چھتا ہو گیا ہے پاولا ہو گیا ہے ماں بھاڑی کے آن دیا ہے بھاڑی کے دیا منا لپڑے لالوں سبلے دیا ہے کلیچ دردے ہوئے نوچا کہتے آنا چا کھوٹے دیا ہے لکا لے دیا ہے جیدہ بچہ ماں دی چھاتی نہ لگائیں دا ہے اس وقت بچہ یہ سمجھے دا ہے کہ ہونا میرے اتکائیا فتح حملہ آگر ہو سکنی نہیں ہے ماں جیے بچے نوچاہ کے اپنے ہانا لکھوٹ لے دیا ہے تاکہ کائیں کتے دوار لاؤںے اللہ بھی فرمائی دا ہے میرا پاک پہ نمبر سمیتہ محمد صحابہ نو تیرے ہاتھ سے جلو کا چھوڑے آئے تاکہ بھوکلوں لے تمہت جامل مگر تیرے ہاتھ کو محمد کسے ثابت تاگ لگ نہیں تکتا تاکہ اللہ کریم فرمائی دا ہے جدہ اے عثمان داحت بنے آگا تاکہ اللہ کریم نے فرمایا ٹھیرو میرا محمد ٹھیر جا آجاں پائیت پوری ہوئی نہیں آجاں ٹھیر جا اے محمد مصطفیٰ نے جدہ ہاتھ رکھیا تلویم رسول داحت اتویر رسول داحت سکھوڑا اللہ کریم فرمائی دا ہے ید اللہ آئے تاکہ آئی دی اے محمد میرا محمد انہ ساریاں ہاتھ دوتے ید اللہ کئی دا آتھے اب بولو کئی دا آتھا ہے معلوم ہویا پیغمبر دے طریقے دوتے ہاتھ کئی دا آنڈا ہے بولو جار پیغمبر دی سنت ہاتھ کئی دا آنڈا ہے پیغمبر دی رسالت ہر عمل دی اے تصدیق محمد جو کرے دا پہ آئے اے تے اتویر ہاتھ رکھڑوا لکھا آنا ہے اللہ کریم فرمائی دا آئے میرے عثمانوں چکے تعلیم ملی ہوئی آئی عبادت عبادت رنگ تا لئی دی ہے جس عبادت اتویر صدق محمد مصطفیٰ ہوئے تجیری عبادت نو محمد نہ کرے او عبادت نہیں بلکہ نریز زالہ لاتا گڑی شاہ ہے اب بولو مسئلہ جرہن پہ ہے اصلا مسلمانہ واسطے بڑے آسان سوکہن کیونکہ اصلا جو کلمہ اسے محمد مصطفیٰ دا پڑھ دے انجھے نا اصلا کلمہ کئی نہ پڑھ دے سا الہ الا اللہ محمد ورسل تا تا حکمہ اوکر یہ نے نٹا ہے بجے اب برامات تو صحیح بول لیں اللہ کریم فرمانا ہے اصلا تا دین حق دے کے اپنے محبوب نو پھیجے آئے کہ صرف دین حق نہیں بلکہ صاحب دین بھی اللہ حق ہے صرف دین حق نہیں بلکہ دین سجامن والے پیغمبر دا وجود بھی حق ہے اللہ فرمائے دا میرا پاک حق پرمبر ہے اصلا تا ہے محمد مصطفیٰ نو یہ ہو جیہ دین حق دیتا ہے جس دین حق دے متعلق اللہ دے قرآن نے فرمائیا اللہ انزلنا الائکل کتاب پر هاک اصلا محمد دیل تیری کتاب تی شکل تہتا ریا ہے اس کتاب دا اتو تالی آونا پیق تے او کتاب خود کیوں جائیہ ہے اللہ فرمیدہ آزا کتابوں نا آیانتے کو علیکم بل حق وہ کتاب میں جدہ بھولیں دیا ہے حق بھولیں دیا ہے ساج بھولیں دیا ہے جدہ بھی گل کریں دیا ہے تا دوٹوں کریں دیا ہے لکات جئنا کون بل حق وہ اپسر کم لے لحق کاری ہون پھر اللہ کریم حرمیدہ کل ہی مربی ادھوڑا ہو لحق ساج جو کو جی رسول دیتا ہے اے حق کی حق دیتا ہے تا والے ایک موقع تے اللہ کریم نے فرمایا میرے رسول نارجے تعلق رکھے اپنا ایمان تیار کرنا ہے خیال کریا ہے میرے محمد الرسول اللہ نے رسالتہ پیغام پہنچایا ہے مگر پڑیاں قربانیاں تے کے پہنچایا ہے میرے محمد نے دکھا دا مقابلہ کیتا ہے مگر اپنا اے قرآن اللہ پیغام پہنچا وان تو رکا کوئی نہیں آئے اتہا کہ اللہ دے پاک پیغام برنو میرے راتری چھوڑی پہ گئیا ہے اوہ تا چھوڑ دیتیا ہے مگر پیغام میرے سالت لا الہ جنے مسلمانوں میرے نال پڑیا ہے لا الہ ایلی اللہ اللہ دے پاک پہنمبر کبرتے کے پہنچا ویات پہنچا ہے لا یخلقون شہیعہ وہم یخلقون امواتن غیر آہیا امواتن غیر آہیا لہ اے تواڑے تاں تمیزان آل مشکل کچھ ہیا کرے مگر اللہ دے پاک پیغام بردہ پیغام کیا لائے ام لے کو نا فزی نا فان لا الحلل اللہ ماشاءاللہ وال پیغام بردہ پیغام کیا لائے موتو حیات دا مالک کونے دفت گھات دا مالک کونے والا اللہ کریم فرمیندائے لا یسما او دو آکھو مر جیڑے مر گئی نے جیڑے پردیاں دے تلے آگیا پھاوے او مر والا میرا نبی آئے میرا ملی آئے مومن آئے چھوٹا ہے بھٹا ہے جیڑا مر گئی نے لا یسما او دو آکھو کاخوی سن دے کوئی نہیں کدی نہیں سن سکتے جیڑے والگی انہانو سڑی رکھو میرے پیغمبر دے پیغام دی تائید نہ کرو والوی تسا سرت قرآن رکھتے حقلہ مرے دے رہے ونجو وال مرے گی صداواں دی ضرورت نہیں وال جو بندی صداواں دی ضرورت نہیں وال ایشاعتی تے حیاتی تے ماماتی تے برک گی صداواں دی ضرورت نہیں ہے تلکہ اللہ کریم فرمائی دا ہے جیڑا والوی ساڑے پیغمبر نو چھوڑ کے گویا دیاں کبرہ دو تیوات واج کے ساڑے پیامارے میں مادو آئے جیڑا وال کافرین اللہ آفی زلال یو جائے غیر مسلم دا میرے محمد نال تعلق کو کوئی نئیہ ہے اللہ کریم کا پیان فرمائی دا ہے اے میں کو میرے محمد الرسول اللہ نے دنیا دے سامنے ساڑے قرآن کے نال پیغام میرے سالت اے جیڑ کر کے پہنچا دیتا ہے حتاکہ اس مہن نے عملی توڑتے بھی کھا دیتا ہے کہ جیڑی عبادت محمد نہیں کی تھی اسا اوہ سنوہ عبادت عبادت سمجھ دے نئیہا اے جیڑی تو فرمائی دی نماز دے بات والا اے جی تے مائی دعا بیٹھا بھنگ داؤنا ہے اے جو استادری اٹھائی سینت تا آمین آمین دے کبکار کرے سا ہے پتہ نہیں استادری تا ٹھگی وچھی بیٹھے مگ دے ہو سر تا انہوں تا کئی ہور ضرور تا اوڑی آئے لے اے طریقہ محمدی شریعت جی کوئی نہیں آئے اے میرے محمدی رسالت جی کوئی نہیں آئے اللہ کریم تا خود پہ افرمائی دار ہے اوہ دور اپا کو متاظر وعن وخفیہ اللہ کرو مانگ دائی نے تا مال میان دین سے دار کری ہے اللہ کرمائی دا جاتا بھی دل کار پاوی ایتھے بھی دل کار پاوی اوڑی گو دا ہوا تا دائی دا آتان مگیا میرے کولو کر مگر اوڑ کر کے مگیا کر اے سمانگر دے طریقہ تے میرے نسول دی تسدیک مہ جو دار ہے میرے پیغمبر دی تسدیک دو بغیر میرے کولو مانسے تا ملانت ملنی آئے تُو نماز پر سے تم یا سکیا کریں فلا صدق ولا صلح ولیکن کل باوتا واللہ سم دا با الہ اہلی یا تمطا اولا لکا فا اولا سم اولا لکا فا اولا ایہ سب الانسان ایو ترک صدر علم یک نطفت من منی یو منا سم کان علکتا فا خلطا فا سوا فا جال منو سو جین اللہ کارا والغنسا علی تضا لکا بے قادر اللہ ایوہ یہ یل باوتا اللہ فرمائے دا جے توڑی مردیاں دی چون کو چھوڑ کے تجین دے را تعلق نہ پیتا کریں اوہ توڑی تو نرزا الہی مل سکتی نہیں ہے اوہ توڑی تو میرے محمد نال جوڑ پیتا کر سکتا نہیں ہے اللہ دی ذات دواز نہیں ہے جے میں قرآن دے خلاف کروں مسئلہ دسایا ہوئے اللہ شلق علیم اللہ دی شکلی پھتا دے اللہ شلق علیم اللہ دی زبانی اتھے بند کر دے اے آپو قلیب اللہ نہیں دسایا اے سمجھایا رسول اللہ مصدق بڑیا قرآن کلام اللہ آج اس قرآن دا مبلغ بڑیا کاری قلیب اللہ آخر دعوانا ان الہمدللہ آخر ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں ہماری جماعت مرکزی اشاعت و توحید و سننہ حق ہے آج رات انشاءاللہ تعالی بعد نماز شاہ تممن شہر میں میرے قید مہترم حضرت علامہ قاری قلیب اللہ ملتانی کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی